اور ردپر میں اینائیے کی ٹیم کی چھاپے ماری چل رہی ہے باجپور کے رتنپورا گاو میں اینائیے کی ٹیم پہنچی ہے صبح چھے بجے سے ہی چھاپے ماری جاری ہے اور یہ چھاپے ماری لگاتار چل رہی ہے بڑی خبر ردپر سے ہے اینائیے کی ٹیم چھاپے ماری کر رہی ہے باجپور کے رتنپورا گاو میں اینائیے کی ٹیم پہنچی ہے آپ دیکھیں گاڑیوں کا قاتلہ دکھ رہا ہے صوبہ چھے بجے سے ہی یہ چھاپے ماری جاری ہے اور جب اینائیے یہاں پر چھاپے ماری کر رہی ہے تو پھر کئی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر کیا یہ پورا معاملہ ہے اور آنترک سرکشہ سے جڑی ہوئی یہ کونسی ایسی باتیں ہیں جس کا لنک باجپور سے جڑ رہا ہے ردبور میں اینائیے کی ٹیم پہنچی ہے باجپور کے رتنپورہ گاؤں میں صوبہ ہی ٹیم پہنچ گئی تھی اور صوبہ چھے بجے سے چھاپے ماری یہاں پر چل رہی ہے اینائیے کی ٹیم پہنچی ہے ردبور اور ردبور کے باجپور کے رتنپورہ گاؤں میں ٹیم پہنچی ہے صوبہ چھے بجے سے چھاپے ماری جاری ہے جانچ پر تال جاری ہے اور کس وجہ سے یہ چھاپے ماری ہو رہی ہے اس کو لے کر سبھی کے من میں سوال بنا ہوا ہے ایک دوہل ہے کہ آخر اینائیے اگر یہاں جانچ کرنے آئی ہے تو اس کا مطلب کچھ بڑا معاملہ ہو سکتا ہے تو سبھی کے من میں سوال ہے کہ آخر ردبور میں ایسا کیا ہوا ہے جس کی تحت تک پہنچنے کے لئے اینائیے کی ٹیم پہنچی ہے تو بڑی خبر ردبور سے ہے جہاں پر اینائیے کی ٹیم صوبہ چھے بجے سے چھاپے ماری کر رہی ہے باجپور کے رتنپورہ گاؤں میں اینائیے کی ٹیم پہنچی ہے اور چھاپے ماری کا دور چل رہا ہے اور شریع نگر میں الک نندہ ندی میں نہانے گئے دو یوک ندی کے بنے بیچ ٹاپو مفز گئے بتایا جا رہا ہے کہ یوک ندی میں نہانے گئے تھے اسی دوران ندی کا جلستر بڑھ گیا اور یوک ایک ٹاپو پر فز گئے سوچنا کے بعد پی ای سی کے جوان موقع پر پہنچے ریسکی آپریشن کیا گیا آخر کار ان دونوں یوکوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا تو دیکھئے شریع نگر کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں الک نندہ ندی نہانے گئے تھے دو یوک لیکن اچانک سے پانی بڑھنے لگا اور ایک ٹاپو پر فز گئے فوراں پرشاسن کو سوچنا دی گئی جس کے بعد پی ای سی کے جوان موقع پر پہنچے اور ان دونوں یوکوں کو سرکشت بچا لیا گیا تو دیکھئے ریسکی آپریشن کی تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہی وہ ٹاپو ہے جہاں پانی بڑھنے کے بعد یوک پس چکے تھے دونوں طرف سے الک نندہ کی دھارہ تیز تھی پرشاسن کو جانکاری دی گئی اور پینا دیری کے پی ای سی کے ٹیم کو وہاں پر بھیجا گیا اور ان دونوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا تو یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شریع نگر کی جہاں پر الک نندہ ندی نہانے گئے تھے دو یوک لیکن اچانک سے جل اس طرح وہاں پر بڑھنے لگا اور دونوں یوک ٹاپو میں فنس گئے اس کے بعد پرشاسن کو سوچنا دی گئی پی ای سی کے جوان الٹ ہوئے اور آپ دیکھیں کس طریقے سے رافت کی ذریعے یہ لوگ اس ٹاپو تک پہنچے اور وہاں پر دونوں یوکوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی